السلام علیکم ویلکم کرتے ہیں سعودی بریکن نیوز میں کافی بڑی خبر خاص طور پر میری ان پاکستانی بھائیوں کے لیے جو پاکستان کے اندر پریشان ہیں اور سعودی ایر فلائٹس کا ازدار کر رہے ہیں تو ان کے لیے کافی بڑی اور امبارڈن نیوز ہونے والی ہے اس کے علاوہ انٹرنیشنل فلائٹس بحالی کے حوالے سے اور گاکہ سعودی گاکہ کی جانب سے ایک سرکولر کو شیئر کیا گیا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تو تمام ڈیٹیل آپ کو اسی و جو بھی مزید نئی اپ ڈیٹس ہیں وہ اب تک بہتشانی جلد پہنچ سکے آپ کو بتاتا شلو کہ سعودی حکومت کی جانب سے جو انٹرنیشنل فلائٹس ہے اس کو لے کے کافی بڑے بڑے فیصلے کیا جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یقینی طور پر اکامہ ہولڈر افراد اور پاکستانیوں کے لیے جو فلائٹس ہیں ان کو جلد سے جلد بحال کیا جائے گا وہ اس بنا پہ کہ پاکستان کے اندر کرونا وارث کی کیسز کافی زیادہ کم ہیں اس کے علاوہ سعود سعودی گاگا کی جانب سے اس بات کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ بہت ہی جلد جو فلائٹس ہیں انٹرنیشنل ان کو بحال کیا جائے گا اور چند دنوں تک جو لسٹ ہے ممالک کی وہ لگ جائیں گی اور کن ممالک کے لیے فلائٹس ہیں بحال کریں گے ان کے بارے میں بتا دیا جائے گا اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلو کہ سعودی عرب کے اندر جو کرونا وارث کے مریض رہ گئے تھے جن کی ویکسینیشن ابھی تک نہیں ہوئی ان کے لیے احتجاج کیا جا رہا ہے کہ وہ تمام تر جو لوگ ہیں وہ ویکسینیٹڈ ہو جائیں اور پاکستان کے لیے فلائٹس کو بحال کرنے کا سب سے بڑا جو گرین سیگنل ہے وہ یہی ہے پاکستان کے اندر جو کرونا وارث ہے وہ کافی زیادہ کم ہے جس کے وجہ سے فلائٹس کو بحال کیا جا رہا ہے تو آپ کو بتاتا چلو کہ سبتمبر کے فرسٹ ویک کے اندر پاکستانی اکامہ ہولڈر افراد کے لیے جو ہے وہ فلائٹس کو بحال کر دیا جائے گا اور تیس اگست کی جو میٹنگ ہے اس کے اندر بھی انشاءاللہ سبتمبر کا مہینہ ہی ہوگا موسیقی